اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کیا صلوح خریدی سنگھ دوستوں آج میں عمر بن عبدالعزیز کے واقعی سنائیں داران تو ویڈیو کو انتک دیکھیں گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرتا ہوں ساتھ میں بہلے ان کو بھی دباتی جی تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو ناٹفیکیشن آپ کو مل سکے دوستوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ عبدالملک بن مروان کے بتیجے اور دماد تھے ان کی ماں ام عاصم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی پہتی تھی ان کے والید عبدالعزیز 21 سال تا منصر کے گورنر ہے والید نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا 99 حجری میں خلیفہ سلمان بن عبدالملک کی وفات پر اس کی وسیط کے مطابق عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے منصب خلافت سنبھالا دوستوں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ حمز کے بزار میں گھوم رہے تھے اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس آئے جو دھاری دھار چادر دیتن کیے ہوئے تھا اس نے عرض کی اہمیر المومنین آپ کو حکم ہے کہ جو کوئی مظلوم ہو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہاں وہ شخص بولا پھر آپ کی خدمت میں دور دراز علاقے سے چل کر ایک مظلوم حاضر ہوا ہے عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا تیرا خاندان گیدر ہے وہ بولا ابین یمن کا ایک صوبہ اس سے بھی دور عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اللہ کی قسم تیرا خاندان عمر کے خاندان سے بہت دور ہے یہ کہہ کر اپنی سواری سے فوراں اتر گئے اور پوچھا تیرے اوپر کیسا جن ڈھائیا گیا ہے فردیسی بولا میری غلق اگانے والی زمین پر ایک آدمی نے نجائز قبضہ جمع لیا ہے اور مجھے اس سے یقصد بے دخل کر دیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز مولن نے اس کا قضیحہ سن کر عرب بن محمد کو لکھا کہ وہ مظلوم کی دستان اور شادت سنے جب اس کا حق ثابت ہو جائے تو اس کو واپس دلا دیں یہ خط لکھ کر اپنی مہت لگا دی جب پردیسی نے واپسی کے لیے اٹھنا چاہا تو عمر بن عبدالعزیز نے اس سے کہا ٹھیرو تم دور دراز علاقے سے حاضر ہوئے ہو راستے میں تمہارا کتنا زاد سفر خرچ ہوا ہے یہ سواری پر تمہاری کتنی لاغت آئی ہے اور کتنے کپڑے بدلنے پڑے ہیں ان سب کا حساب لگایا گیا تو لاغت پندرہ دینار تک پہنچی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ علیہ نے اسے یہ رقم دے کر روانہ کیا سبحان اللہ دوستو آج کی ویڈیو یہی تک انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ